سو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ریزن بہائنڈ سوسائیڈ اف ڈیجے اکشے کمار شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ کیوں لیا بٹ بی فور ڈر ڈو سبسکرائب تو مائی چینل سو جیسا کہ آپ کے ساتھ یہ کل سیڈن نیوز شیئر کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ ڈیجے اکشے کمار جنہیں ڈیجے ایزکس بکا جاتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت سمائلی فیس رکھتے تھے اور ہر وقت مسکراتے رہتے تھے اور یہ بالکل سوچا نہیں جا سکتا کہ جو بندہ خود بھی ہستا رہے دوسروں کو بھی ہستا رہے اور ہر وقت اس کے چہرے پہ سمائل رہے وہ اس طرح کا سٹیپ اٹھا سکتا لیکن ڈیپریشن اور انزائیٹی اور ٹینشنز بندے کو اس طرح کا سٹیپ اٹھانے بھی مجبور کر دیتے ہیں ابھی جو ریزن سامنے آرہا ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ سٹیپ اپنی گرل فرنڈ کی وجہ سے اٹھایا ہے اور فیملی نے بھی پولیس کو اس بات کی کنفرمیشن دے دی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ صرف و صرف قارن ہے اس کے پیچھے ان کی گرل فرنڈ اب وہ بتاتے چلیں کہ ڈی جے اکشے کمار اپنی گرل فرنڈ کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور یہ کافی ٹائم سے ریلیشنشپ میں تھے لیکن یہ تو پیار کرتے تھے لیکن ان کی گرل فرنڈ کا نہیں پتہ وہ پیار کرتی تھی یا صرف پیسے کے لیے ان کے ساتھ تھی سو وہ جب تک اسے پیسے دیتے رہے وہ ٹھیک تھی لیکن اب وہ کچھ اس طرح کی ویڈیوز اور پچر سے ان کو بلیک میل کر رہی تھی اور انہیں ڈی مانڈ کر رہی تھی پیسوں کی لیکن اب ڈی جے اکشے کمار کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ان کو دے سکیں اور یہ بھی کہ وہ بلیک میل ان پیچرز اور ویڈیوز کے تھوہ ہوتے جا رہے تھے اور پیسے دیتے جا رہے تھے لیکن چونکہ اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے سو انہوں نے پیسہ دینا بند کیا اور وہ جو ہیں انہیں بلیک میل کر رہی تھی سو فیملی کا کہنا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ڈپریشن میں تھے اسی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے فیملی نے ڈی مانڈ کی پولیس سے کہ دونوں کے موبائل کا فرنسک ہونا چاہیے اور ڈی جے اکشے گمار جن کو ڈی جے ایزکس بھی کہتے ہیں ان کا موبائل فرنسک کے لیے جا چکا ہے اور فیملی ڈی مانڈ کرے کہ ان کی گرل فرنڈ کا بھی موبائل فرنسک کیا جائے اور جو سچ ہے وہ سب کے سامنے لائے جائے اور اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کیا کرتی ہے اور کیا فردر اپڈیٹس آتے ہیں کیا فردر اس میں امپروومنٹ آتی ہے اس کیس میں جو کچھ بھی سامنے آئے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں سرور لکھئے گا کیا ہم نے سنا تھا کہ لڑکے دھوکہ دیتا ہے لڑکیوں کو لیکن اس کیس میں اپوزٹ ہے اس کیس میں لڑکی نے لڑکے کو دھوکہ دیا ہے اور وہ اس دنیا سے اب جا چکا ہے